مجلس مذاکرہ راؤن ٹیبل السلام علیکم سامین آپ سن رہے ہیں ریڈیو آپ کی دنیا 972 اور 1549 کلو ہرچ میڈیم ویو پر اور یہ پروگرام ہے مجلس مذاکرہ یعنی راؤن ٹیبل پروگرام میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مزبان محمد عاطف یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے وائس اف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیو سے براہ راست واشنگٹن میں اس وقت دوپہر کے بارہ بچ چکے ہیں پاکستان میں یہ وقت ہے رات کے دس بجے کا ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے صدر بوش کا دورہ مشرق وستہ میڈلی اس کے دورے پر ہیں صدر بوش آج کل اور یہ نوروزہ دورہ ہے اس میں انہوں نے اپنے دورے کا آغاز کیا اسرائیل سے وہ سب سے پہلے اسرائیل گئے اس کے بعد فلسطینی ریاست میں گئے اور اس کے بعد ان کا یہ دورہ آگے چلتا رہے گا وہ اس کے علاوہ جن ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں ان میں وہ کوئت کا دورہ کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ میڈلی اس کے دورے میں بہرین جائیں گے اور متحدہ عرب امارات جائیں گے سعودی عرب جائیں گے اس کے علاوہ وہ مصر بھی جائیں گے اور اس حوالے سے ہی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اس دورے کی کیا اہمیت ہے کیا خاصیت ہے اور کیا افادیت ہو سکتی ہے اس دورے کی خاص طور پر مشرق وستہ میں امن قائم کرنے کے لیے پروگرام میں ہم آج جن مہمانوں سے بات کریں گے ان میں سے ایک مہمان اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں میڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے جناب ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب فاروق صاحب بہت شکریہ اور اپنے پروگرام میں آپ کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں فاروق صاحب آپ نے دیکھا کہ صدر بوش کا دورہ جو ہے وہ شروع ہوا اسرائیل سے وہ سب سے پہلے اسرائیل گئے اور ایک چیز جو تھوڑی سی مختلف اس بار نظر آئی ہے امریکن اگر ہم دیکھیں امریکہ کا جو ایریٹیوٹ یا جو ایک پوزیشن تھی اسرائیل کی طرف اس سے تھوڑی سی جو مختلف نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ صدر بوش نے بہت زیادہ اور بڑی افیکٹیو کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے بڑی کلیر سٹیٹمنٹس بھی دے دی ہیں اس مرتبہ کہ اسرائیل کو مقبوضہ علاقے خالی کرنے ہوں گے تاکہ آزاد فلسطینی ریاست کا بھی قیام ممکن ہو سکے اور اس کے ساتھ آزاد اسرائیلی ریاست کے طیام کی بھی انہوں نے بات کی اور اس کی بقا کی بھی بات کی آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ دورہ کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے جی اس سے پہلے جو امریکہ کے صدر رہے ہیں خاص طور پر جیمی کاٹر اور بیل کلنٹن انہوں نے خاصا رول پلے کیا تھا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میڈل ایسٹ کا یعنی کہ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان جو تنازہ ہے جو بہت پیچیدہ ہے وقت گزنے کے ساتھ ساتھ بہت پیچیدہ ہوتا چلا گیا تو وہاں پہ دونوں صدروں نے بہت ایک آنس بروکر کے طور پر ایک پارٹ پلے کیا مثال کے طور پر جب نائنٹی تھری میں آسلو اکارڈ ہوتا ہے فلسطینیوں اور اسرائیلی کے درمیان تو اس میں امریکنز نے اپنے آپ کو ایز این آنس بروکر یا ریفری کے طور پر پیش کیا اور پھر اس کے بعد ایک پیش رفت ہوئی باتچید کی دونوں فریقوں کے درمیان امریکہ کے ہی تھرو اور جس میں لگ رہا تھا کہ یہ شاید مسئلہ حل ہو جائے گا ایک روڈ میپ دیا گیا اس میں لینڈ فور پیس کا فامولہ تھا یعنی کہ فلسطینی امن دیں گے اسرائیل کو اور اسرائیل اس کے بدلے ان کو زمین واپس کرے گا جس پہ فلسطینی ریاست قائم ہو جائے گی لیکن یہ بات چل نہیں سکی چونکہ جب اسرائیل میں ایک کٹر پسند جماعت نیتن جہو کی وزیراعظم بنے لکود پارٹی کے تو اس کے بعد انہوں نے اس کو روک دیا سارے پروسس کو اور یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا جہاں تک صدر بوش کا تعلق ہے صدر بوش نے اپنے اب دیکھئے اس سال تو انتخابات ہونے ہیں امریکہ کے صدارتی نومبر میں تو یہ جب آور پرائمریز کا پروسس شروع بھی ہو گیا تو اب تو یہ لیم ڈک پریزیڈنٹ ہیں جس کو ہم لیم ڈک ایک ترم استعمال ہوتی ہے امریکہ میں یعنی کہ وہ صدر جس کی زیادہ کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ اپنا صرف جو وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں کام کو تو انہوں نے انیشیٹیو لیا ہے اس وقت جبکہ یہ ان کی ترم ختم ہونے والی ہے اس سے پہلے یہ بالکل انہوں نے ایز آنس پروکر اور کوئی کوشش بھی نہیں کی بلکہ یہ اسرائیل کو انکریج کرتے رہے کہ وہ اپنی جو منمانیاں ہیں وہ علاقے میں کرے جیسے ہم نے دیکھا پچھلی گرمیوں میں کہ لبنان کے ساتھ جس قسم کے معاملات ہوئے اس میں بھی انہوں نے کوشش ہی کی کہ لڑائی بن نہ ہو ان کا خیال تھا کہ شاید اسرائیل ان کو زیر کر لے گا حزباللہ کو لیکن وہ نہیں ہو سکا تو اس موقع پہ بلکل جب ان کی ترم ختم ہو گئی ہے اس قسم کا انیشیٹیو لینا یہ جو تجزیہ کار ہیں یہ بلکل بیفلڈ ہیں ان کو بلکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں کرے ایک چیز کا اندازہ یہی لگا جا رہا ہے کہ یہ اپنی جو ساخت ہے ان کی جو عرب اور اسلامی ممالک میں بہت خراب ہو چکی اور اس میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بہت انہوں نے ایسی پولیسی اپنائی ان ممالکی طرف جو دوستانہ کم سے کم نہیں تھی تو اس لیے وہ شاید اس کو کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آخیلے چند مہینوں میں اس لیے دیکھئے جب یہاں پہ بھی میری لینڈ میں بھی جب میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کوئی ہومورک نہیں تھا کوئی ایجنڈا نہیں تھا لیڈرز تو آئے مشرق وصہ کے لیکن کوئی ایسا ایجنڈا ٹھوس نہیں تھا جس کے پر وہ بات چیت کر سکیں اس لیے ایک لوس قسم کی وہ میٹنگ تھی اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف یہی کہا گیا کہ امن کی بات کی جائے گی اور آگے چل کے تو اس سے زیادہ وہاں پہ پیش رفت اس کی نہیں ہوئی تو فارق صاحب ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم اہود آلمرت اور اس کے علاوہ جو فلسطینی ریاست کے سربراہ ہیں سوک محمود اباس وہ دونوں بھی امید رکھتے ہیں اور متفق ہیں اس بات پر کہ یہ سال اس خطے میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن برقرار امن لانے کا سال ثابت ہو سکتا ہے اور یہ ایک سکسیسفل سال ثابت ہوگا کہ اس سال میں شاید کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کیا خالی لفظ ہیں یا واقعی کوئی آتیر حب بات یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم انٹرپیٹیشن دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اگر تو انٹرپیٹیشن اسرائیل کی لیڈرشپ کی اور صدر بوش کی یہ ہے کہ وہاں پہ امن ہو جائے اور اس کے بعد فلسطینی مان جائیں کسی ایسی ریاست پہ جو کہ اسرائیلی چاہتے ہیں تو مسئلہ اپیرنلی تو حل ہو جائے گا لیکن اگر وہ ایک سوورن سٹیٹ نہیں ہوگی اور بہت سا اس کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ بالکل جو سیٹلمنٹس ہیں ان کو ختم نہیں کیا جائے گا تو اس وقت حالت یہ ہے کہ فلسطینیوں کے پاس صرف بیس ویسد زمین رہ گئی ہے اور یہ ویسٹ بینک جس کی ہم بات کرتے ہیں ویسٹ بینک کے اندر بھی بہت سی سیٹلمنٹس ہیں اور پھر ان سیٹلمنٹس کی حفاظت کے لیے اسرائیلیز نے پوسٹیں بھی بنائی ہوئی ہیں جن کا صدر بوش نے ذکر بھی کیا تھا وہاں پہ اگر وہ ان پوسٹوں کو نہیں ہٹاتے اور سیٹلمنٹس کو نہیں ہٹاتے اور پانی کے اوپر اپنا برقرار رکھتے ہیں قبضہ یا کنٹرول اور جو ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے انٹرنل سیکیورٹی وہ بھی اپنا وہ اسرائیل اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تو اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پہ فلسطینیوں کو جانے کے لیے اسرائیل سے اجازت لینی پڑے گی تو پھر وہ کس قسم کی سٹیٹ ہوگی وہ تو ایک کلونیل سٹیٹ ہوگی اور جس کی نہ کوئی سوبرانیٹی ہوگی اور جس کا نہ کوئی مقام ہوگا تو اگر اس قسم کی صلاح کرنی ہے وہ تو آج بھی ہو سکتی ہے کل بھی ہو سکتی ہے اصل بات یہ ہے کہ فلسطینی سٹیٹ جو کہ جس کی پوری سوبرانیٹی ہو اور جو مسئلے ہیں جس طرح جلوسلم کا مسئلہ ہے ریفیوجیز کا مسئلہ ہے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے پانی کا یہ بھی حل ہو تو پھر بات ہم سمجھتے ہیں آگے بڑھے گی تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جیسے ابھی زور دیا جا رہا ہے کہ انیس سو سٹھ میں جو علاقے اسرائیل نے چھ دن کی جنگ کے اندر جن پر قبضہ کیا تھا وہ علاقے خالی کیے جانے چاہیے جس میں مغربی پٹی ہے جروشلم کا مشرقی حصہ ہے اس کے علاوہ غزہ کی پٹی ہے تو یہ علاقے بھی اگر خالی کر دیے جاتے ہیں اور یہ فلسطینیوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں یا اسرائیل کے لیے ممکن ہے کہ وہ ان علاقوں کو خالی کر دے نہیں یہ تو بالکل نہیں ہوگا چونکہ اس کے ساتھ ہی صدر بوش نے یہ بھی کہا تھا کہ زمینی حقائق دیکھ کر یعنی یہ انہوں نے اس چیز پر زور دیا تھا اور دونوں دونوں پارٹیز کو کچھ سخت فیصلے بھی لینے پڑے ہیں جی سخت فیصلے پھر یہی ہیں کہ فلسطینی اور اپنا جو وہ ایسی مانے اپنے فلسطینی سٹیٹ جس کی سوبرائرنٹی بالکل نہیں ہوگی تو اس لیے یہ تو باتیں ہیں دیکھئے جی جیساں میں نے کہا نائنٹی سری میں سب سے بڑا چانسو نائنٹی سری میں تھا اس میں تو دونوں نے آسلو میں ایگریمنٹ بھی کر لیا تھا روڈ میپ جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کے اوپر یہ چل پڑے تھے اور بہت پیش رفت بھی ہوئی تھی بقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل بھی دیا گیا تھا تو وہاں نہیں ہو سکا جبکہ اس وقت امریکہ کے صدر ایک آنسٹ بروکر ہوتے تھے بالکل اور دونوں پارٹیز کا اعتماد تھا تو صدر بش تو آنسٹ بروکر بھی نہیں ہیں تو اس لیے ان پہ آگے چل کے کون اعتماد کرے گا اور وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں پوسیبلی جب ان کا بالکل ون سائیڈ پالسی رہی ہے میڈل ایس میں اور یہی صدر بش پہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی رہی ہے امریکہ کے اندر بھی کہ ان کو انہوں نے فلسطین کے مسئلے کو بالکل چھوڑ دیا تھا اور پھر جب لبنان کا مسئلہ آیا تو پتا چلا کہ یہ سارے مسائل آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور یہی یہاں کے امریکہ کے سینیٹرز بھی اسی بات پر تنقید کرتے رہے ہیں کہ ان کو چاہیے تھا وہ ایک رول پلے کریں سول سپر پاور ہے جیساں امریکہ کے پہلے صدر کرتے آئے ہیں لیکن صدر بش نے کوئی توجہ نہیں دی اس علاقے فاروق صاحب شاید آپ اس بارے میں مزید بتا سکے